بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائیہم اجمعین اما بعد فی من کلام مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کلمة حق يراد بها الباطل علماء کرام میں السادق کی طرف سے ملک بھر سے آنے والے علماء کرام مومنین کرام ذاکرین اعظام ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے بعد صرف مرکز کی طرف سے شکوریہ کے طور پر دو جملے عرض کروں گا خارجیوں نے جب امامت کے خلاف یہ پرانی آیت کو نعرہ کے طور پر پیش کیا لا حکم الا للہ حکم صرف اللہ کا چلے گا امیر المؤمنین نے ان کے جواب میں فرمایا نعم لا حکم الا للہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون خدا کا چلے گا لیکن لابد من عمرتن کسی نے کسی حاکم کا حکمران کا ہونا ناوزیر ہے جو اس سے قانون الہی کو عمد درامت کرا سکے یہ جو موجودہ بل ہے ہم اس کو خوارج کے اسی نعرہ کے مترادیر سمجھتے ہیں صحابہ کرام اہل بیت اطھار علیہم الصلاة والسلام امہات المؤمنین جیسے مجھ سے پہلے علماء کرام نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آنے والے بھی ہمیں مستفید فرمائیں گے ہمارے بزرگ علماء کرام نے مراجعہ نے ہمیں صحابہ کرام امہات المؤمنین کی تقریم اور تاجیم کا حکم دیا ہے اور ان کی توہین سے منع فرمایا ہے اس بل کا مقصد تشیو کا راستہ روکنا ہے تشیو کو دبانا ہے شیعوں کو دبانا ہے اور جو یزیدی سوچ ہے وہ جو پہلے دبی ہوئی تھی اب اس کو یعنی اونچہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اوہرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہی سوچ میں نے پہلی دفعہ اسی پاکستان میں سنا کہ ایک مولوی اپنے سامعین سے بھرے مجمع میں یزید کے بارے میں رحمت اللہ علیہ خود بھی کہتا ہے اور اپنے مجمع سے بھی کہتا ہے بولو یزید رحمت اللہ علیہ اس بل کے پیچھے اس سوچ کے لوگ اس کے محرقات یہ لوگ ہیں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس سے یزیدیت کو اس ملک میں پنپنے نہیں دیں گے اگر بیس بل پر عمل درامت ہوتا ہے خدا نخاشتہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ امیر المومنین کی کوئی تعریف میں کوئی بات کریں مثلا یا خلفاء راشدین میں سے کسی کا قول نہ کر کریں حضرت عمر نے فرمایا لولا علی اللہ حلق عمر اور اس کو توڑ مرود کے توہین صحابہ کے زمرے میں لے جائے جائے گا علی علم الحق والحق ما علی اس کو بھی توڑ مرود کے توہین کے زمرے میں وہ لائے جائے گا یہ اس مجمل بل کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ خطرہ ہے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ خود صحابہ کرام کی توہین کریں گے خود جس طرح ان کی کتابوں میں اللہ کی توہین کی گئی ہے رسول کی توہین کی گئی ہے امہات المومنین کی وہ توہین کی گئی ہے جو میں زبان پر نہیں لے سکتا اس کو انہوں نے کتاب خدا کے بعد بقول ان کے سب سے محتبر کتاب کے اندر جو توہین کی ہے وہ میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے چند سال پہلے آپ کے جھنگ میں ایک بزرگ صحابی کا نام لکھ کے گتے کے گلے میں آویزان کر کے شہر میں چھوڑا پتہ چلا کہ یہ وہی لوگ تھے پنڈی کا جو واقعہ ہوا یہ دو چار سال پہلے کی بات ہے اس میں بھی آگ لگائی گئی تشدد کا متحرہ کیا گیا بات میں ملک کے مقتدر ترین اور معتبر ترین ادارے کے سربراہ لے آکے کہا کہ یہ کالے کپڑے پہن کے وہی لوگ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ اس سے خانہ جنگی کی طرف لے جانے والے اس بن کو روکنے میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور قائم آل محمد کی توجہات خاص آپ سب کے شامل حال رہے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک بلند آواز سے صلوات صلوات